الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعینم آباد محترم حضرات قرآن مجید کے چودہ اہم پارے کی تفسیر آپ کی خدمت نے پیش کی جا رہی ہے چودہ ہوں یہ پارے کی شروعات سورة الحجر سے ہوتی پارے کے شروع میں کہا گیا ربما یودللزین کفروا لوگانو مسلمین ایک دن ایسا آئے گا کہ کافر لوگ یہ تمنہ کریں گے آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوں اے نبی آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہ کھائیں پیئیں موج مستی کریں اور لمبی لمبی پلاننگ کریں انقریب ان کو اپنا انجام معلوم ہے اس آیتِ قریمہ سے دو بات معلوم ہے پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کفر کر رہا ہے شرک کر رہا ہے لیکن مرنے کے بعد جب اللہ کیاں پہنچے گا اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تمام وعدوں کو سچا پائے گا تو آدمی یہ تمنہ کرے گا کہ تاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اللہ کی اوپر ایمان ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک جائب دیتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّرْجِعُونَ لَعَلِّي آمَلُوا صَالِحًا بِمَا تَرَبْتُ جب ان کے اوپر موت آتی ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے جب وہ موت کو اپنی آنپوں کے سامنے دیکھ لیتے ہیں قَالَ رَبِّرْجِعُونَ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں تمامنا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو دوبارہ دنیا میں لوڑا دیں کس لئے لوڑا دیں بیٹی کی شادی کر لیں کوئی مکان شرید لیں کوئی نیا بزنس سیٹ اپ کر لیں لَعَلِّي آمَلُوا صَالِحًا آیا اللہ تو دنیا میں دوبارہ ہم کو بھیج دیں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے تجھے راضی کر دیں وعدہ عمل کریں گے اسی بات کو اللہ تعالیٰ چوہر میں پارے کی اشتاکتے ہیں کہ رُبَمَا يَعَبْدُ الْعَزِيمِ قَفَرُوا لَوْقَانُوا مُسْلِمِينَ ایک دن آئے گا کہ یہی اللہ کا انکار کرنے والے کی تمامنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان اس کے بعد بتایا کہ اللہ کے نافرمانوں کی تین کوالیٹی ہوئی ان کی زندگی کے اندر تین چیزیں پائیں گے نمبر ایک تو ایٹ نمبر دو تو انجوائے اور نمبر تین تو گلن ان کی زندگی کب تین مقصد ہوتا ہے خوب کھاؤ خوب انجوائے کرو اور خوب کلانی کرو چوتہ کوئی مقصد نہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کی زندگی کب یہی مقصد ہے کھاؤ پیوہ انجوائے کرو لمبی چوڑی کرو آخرت کی جنت کی جہنم کی کوئی نفیتر ہے اس کے بعد قرآن کریم کے معاہے میں ایک بڑی عجیب داتی ہے اِنَّا نَحْ مُنَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یہاں پہ قرآن کو اللہ نے ذکر کر رہے ذکر کا مطلب سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر قرآن کوئی نئی بات نہیں کہتا وہ ریمائنڈ کرتا ہے ہمیں یاد دل آتا ہے جو انسان کے نیچر کی آواز ہے جو انسان کے دل کی آواز ہے جو انسان کے اندر کی آواز ہے قرآن میں ریمائنڈ کر آتا ہے قرآن is a reminder اس لئے اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے فرمایا اِنَّا نَحْ مُنَزَّلْنَ الذِّكْرَ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سا اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سا دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں آئیں سب کو بدلا گیا سب کے اندر چینجنگ کی گئی سب کے اندر غلط باتیں ڈالی گئی مگر قرآن کریم جو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہی خلان بغیر ایک نکتے کے فرقے بغیر ایک زیر اور زبر کے فرقے آج بھی وہ بران موجودہ قیامت کی صبح پر موجودہ یہاں ایک سوال پیدا ہو گئی بمستخفضوں میں کتاب اللہ ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علمے کو دی گئی مگر قرآن ایک ایسی کتاب اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ علماء کو نہیں تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِضُونَ ہم اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی خود ہم لے رہے ہیں اب اللہ کیسے لے رہا ہے پانچ سال کے بچے کو قرآن یاد ہو دا قرآن بک کے اندر تو سیف ہے ہی ہے کاغذ کے اندر تو سیف ہے ہی ہے قرآن سینوں کے اندر سیف ہے اور جب تک سینوں کے اندر سیف ہے دنیا میں قرآن کریم کی ساری کوپیز کو بھی اگر ڈشکرائے کر دیا جائے نَوْزُ بِاللَّا ختم کر دیا جائے تب بھی سینوں سے قرآن کون کرنے کا ساتھ یہ قرآن کریم کا وہ اجاز ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کو آس اچھا عربی زمان کا ایک سٹڈنٹ یاد کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی زمان عربی ہندوستان کرنے والا کہ ہندوستان میں یوپی کے آدمی کی زمان الگے اور آدھرہ پردیش کی زمان الگے پھر چننہی کی زمان الگے پھر کرلا کی زمان الگے پھر بنگالی ہے کسی بھی زمان کا مولنے والا ہے اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے ایک دوسری فورم لینگویج ہے لیکن پورا قرآن تقریباً تین سو پیجز کا یہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے تقریباً چھ ہزار آیتوں کا یہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے یہ اللہ کے کلام کا اجاز ہے اور اس قرآن کے اندر دوسری خواست بات وہاں میں کیا ہے قرآن کریم کے اندر جو بہت مقائدی اور فیکٹ ہیں قرآن کی کسی بات کو کناتا نہیں جائے لَهَا يَتِيهِ الْبَاطِلَ مِنْ وَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطن اس قرآن کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے قرآن کریم کے ذریعے اگر کوئی مناظرہ کرے تو اس مناظرے کو کوئی بھرا نہیں سکتا ہے قرآن کریم جو ہاتھ کے تا وہ فیکٹ ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہیں گے کہ آسمان جو ستارے ہیں یہ ستارے کیا کام کرتے ہیں یہ آسمان کے میکپ ہیں یہ آسمان کے جھمر ہیں یہ آسمان کے زیور ہیں آسمان سمتکر ہیں کبھی ٹائم نکال کے اپنے مکان کی چھت پچھے ازر آسمان پر نظر ڈالیں کتنا خوبصورت لگتا ہے وَلَكَدْ جَعْلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُودًا مَزَيَّنَّا هَا مِنْ نَاظِرِينَ ہم نے آسمان میں تارے بنائے اور تاروں کو اور آسمان کو انہیں دیکھنے والوں کے لئے بڑا خوبصورت بنا دیا وَحَفِذْنَا هَا مِنْ تُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے آسمان کی ہی پازت کیے ہر شیطان سے شیطان آسمان تک نہیں جاک سکتا اِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمَعَا ہاں تو شیطان ایسے ہوتے ہیں جو چوری چھتکے سے جا کر کے فرشتوں کے بیچ کی باتیں سنتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُّبِينَ ، اللح تعالیٰ خون شیطانوں کو اپنے ستاروں کے ذریعے کبھی کبھی ستاریں ٹوپتے ہیں ستارے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں بخاری شريک کی روایت ہے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کہ اللہ کی رسول یہ جو جوتشی لوگ ہوتے ہیں یہ جو کاہین لوگ ہوتے ہیں تامش لوگ ہوتے ہیں جو بھوشں بہت اور فیوسر بتاتے ہیں اے اللہ کی رسول فی dividing اللہ کی رسول اللہ آپین سے یہ ہیں اللہ السلام تر emple проект بقواس کے یہ لوگ تو کہا گئے کہ اللہ کی رسول کبھی کبھی ان کی بات صحیح نکل جاتے ہیں کبھی کبھی ان کی غوش есте آبیت ہو جاتی وہ جو بات کہتے ہیں صحیح صحابط ہو جاتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما ON کی معاملہ یہ ہے کہ جو جنب ناق ہوتے ہیں وہ ملع اعلیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں پرشتوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ جا کے کان لگا کے سنتے ہیں تو کبھی کبھی چورشوطے سے کوئی بات سن کے لاتے ہیں اور اپنے کاہن اور اس جوتشی کے کان میں ایسے ہی کٹ 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 کرتے ہیں جیسے مرگی کٹ 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 کرتی ہے اور وہ جو کاہن ہوتا ہے وہ اس ایک بات میں سو جھوٹ ملا کرتے ہیں اس کے بعد یہ بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ کائنات ایک بیلنس کے ساتھ جاتا ہے کائنات کے اندر ایک بیلنس ہے وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ہم نے زمین کے اندر ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ بنایا ایک توازن کے ساتھ بنایا قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے کہا کہ ہم نے دنیا کو ایک بیلنس کے ساتھ بنایا آج ایکولوجی ایکولوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بیلنس آف نیچر اگر نہ ہوتا تو دنیا کے اندر زمین کے اوپر زندگی نہیں چل سکتی زمین کے اوپر جو جیون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بیلنس آف نیچر ہے یہاں بیلنس قائم ہے یہاں توازن قائم ہے اگر زمین کے اندر بیلنس نہ ہوتا تو زمین کے اندر زندگی نہیں گزار سکتے تھے اللہ اکبر جو آج کی کوئی جی اور سائنس آج کہہ رہی ہے قرآن کریم میں چھوڑا سسان دے ہم نے زمین کے اندر ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ دیا اچھا ایک بات بتاؤ آدمی اگر نیک ہے اللہ والا ہے لیکن اس کے گزید دشمنی ہے دو بھائی ہیں اپس میں اگز درمیان کینہ کا بٹہ دو دو جنت میں جائیں گے کی نہیں جائیں نیک ہے جنتی ہے لیکن کینہ کا بٹہ جنت میں جائیں گے کی نہیں جائیں ہیں جائیں چلی اور پرندر آئے إِنَّ الْمُتَّقِنَةِ جَنَّانِ وَعُّیُونِ مُتَّقِینَةِ 것은 متقی لوگ جنت میں جائیں گے اور جب یہ جنت میں جائیں گے ان کا صوابت کیا جائے گا اگر جنتیوں کے بیچ میں ان کے دل کے اندر اگر کہیں کوئی کینہ رہا ہوگا ہم نکال کر کے جنت میں ڈالیں گے دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی کینہ کپٹ رہا بھی ہے اللہ تعالی جنت میں جانے کے پہلے اس کینے کو دل سے نکال کر کے اتنا سافت نہیں دے گا کہ دنیا میں دو لوگ ایک دوسرے کو کبھی دیکھتے نہیں تھے جنت میں اللہ کہتا ہے کہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے گئے اس سے ایک سبق یہ ملا کہ دنیا میں اگر ہم اپنے دل کو کینے کپٹ سے ساف کر لیں حسد سے ساف کر لیں جلن سے ساف کر لیں تو گویا دنیا کے اندر ہم جنت کی زندگی گزار رہے ہیں اس لئے کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جب میں کینہ اور کپٹ میں اور ایک خاص بات اللہ نے کہا ہم ان کے دل سے کینے کو کھیچ کر نزا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھیچ کر نکالنا یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل میں اگر کسی کے خلاف کوئی کینہ ہوتا بھی ہے تو وہ دل کرنا بہت خلاف کر کر رکھتے وہ اگر کسی کے خلاف دل میں کبھی کوئی ملال پیدا بھی ہو جائے تو کوئی ریاکشن نہیں کرتے دل میں چھپا کر رکھتے یہ ان کا خلاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی گہرائیوں سے وہ کینہ نکالتے ہیں اچھا دنیا میں ہم جب خوشی منتے ہیں خوش ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انجوائے کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے بور ہو جاتا ہے بھئی کوئی آدمی کوئی گیر کھیل رہا ہے کس میں کھیلے کر کھیلے گیر دیکھتا ہے کس میں بور ہو جاتا ہے یہ آدمی کوئی کوئی منپسند کام کرتا ہے کوئی اچھی چیز دھارا پی رہا ہے کتنی دیر تک کھائے گا کتنی دیر پی رہا یعنی ایک ٹائم ایسا آئے گا ابھی تھک جائے اللہ کہتا ہے جنہت میں کوئی تھکے گا نہیں کوئی بور نہیں جنت کے اندر کوئی بور نہیں ہوگا کسی کو کوئی بور ہم محسوس نہیں ہوگا جنہت سے کسی کو نکلنے کا ڈرگ نہیں ہوگا ایک قرائے دار ہے مکام میں رہتا ہے بڑا اچھا مکان ہے ایسی لگا ہوا ایسا پوچھے لیکن مہینے کی پہلی تاریخ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ مکان مالک آتا ہے جل قرائے نکل ورنہ نکل ڈر لگا رہتا ہے قرائے دار کی زندگی قرائے دار سے پوچھو کہ وہ ڈر پیسہ ہوتا ہے کہ ہم کو کرنہ نکال دیا جائے اللہ نے فروا ہے جنہت میں ایسا بری ڈر نہیں ہوگا جنہت سے کسی کو نکالنے ہو جائے اس کے بعد بڑی پیاری بات کہیں گی دو آئے ہوگئے آپ بتا بھیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں میں معاف کرنے والا ہوں میں رہم کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سکتے ہیں میرا عذاب بھی بڑا دلدنائے تھے ان دونوں آئتوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رہیت کی امید بھی دلائی ہے اور اپنے عذاب سے ڈلائی بھی ہے لیکن پائن جو نوٹ کرنے کے نائق ہے کہ جب رحمت کی بات آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ کیے کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں لیکن جب عذاب دینے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا کہا کہ ماننا عذاب ہی ہو میرا عذاب بہت کرتا ہے دیکھ رہے رحمت کو اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات کی طرف منصوب کیا لیکن جب عذاب کا تذکر آیا تو اس پر وردگار میں عذاب عذاب کو کہا کہ عذاب بہت سخت ہے یعنی کہا کہ میں بہت سخت ہوں میرا غصہ بہت سخت ہے یعنی کہا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے اس کے بعد علیہ السلام کی قوم کا تسکرا ہے علیہ السلام کی پوری قوم ہومو سیکسول تھی سم لینگیتہ جو آج دو سارے ملکوں میں قانون جائز ہے یہ دنیا کی گندی عادت اس قوم کا پوری قوم اس بندگی میں پڑی ہوئی تھی اچھا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب کے سنا کوئی بستی کو اُلٹ دیا انہوں نے اُلٹا کار کیا اللہ نے کوئی بستی کو اُلٹ دیا تو پرشتے جب عذاب ناظر کرنے کے لئے پہنچے لئے تلیسلام کے گھر پر آئے تو خوبصورت موجوانوں کی شکل ہے تو اب یہ سب خوبصورت موجوانوں کو دیکھتے پاگل ہو گئے پھر اس قوم کی حالت کیا تھی اس کا اللہ کی حال کیا تعلیٰ ہے پرشتوں کو کچھ صورت لڑکوں کی شکل میں دیکھ کر کے یہ قوم پاگلوں کی طرح بھاگی حضرت احمد علیہ السلام نے بڑے درد کے ساتھ بڑی رکوشت کرتے بکا کہ مجھے زمین مت ہو یہ دیرے بہمان ہے اللہ تعالیٰ مسموں کے پر ایک بڑی عجیب آتی کہا کہ اے میرے نبی آق کی زندگی کی قسم وہ لوگ برائی کے نشے میں اندھی رہے تھے لوک علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس گندے کام کا نشہ سے ملت ایک بہت بہت داؤ جب برائی نشہ بن جائے تو سہرنا بہت مشکل ہے جب آدمی کو کسی غلط کام کا نشہ لگ جائے کسی غلط کام کی نقلت جائے کسی غلط کام اس کے نیچر میں اور اس کے جیس میں شامل ہو جائے اس کے پیچھے پاگل ہو جائے تو اس کا توبہ کا نشہ لگ جائے اللہ نے کہا کہ ابن علیہ السلام کی بستی کے لئے برائی کے نشہ لکھو نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا ہے نشہ صرف دنیا کے جو بڑے بڑے نشہ والی چیزیں ڈرکس سے ملتا نشہ نہیں نشہ گناہ کا بھی نشہ ہوتا ہے اللہ ہم صرف گناہ کے نشے سے نحسوس ہے گناہوں کا نشہ نحسوس نہیں ہوتا ہے لیکن بڑا تطرق ہے اور دوسرے قرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائے پورے قرآن میں اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائے یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائے اس کے بعد فرمایا اے میرے نبی قیامت آنے والی ہے لہذا آپ اپنے اخلاق کے اندر نرمی پیدا کرے اگر آپ کے ساتھ کوئی بکمیزیں کرے تو مات کر دیا یہ کنی کی قسمت کہ قیامت آنے والی ہے اس لیے آپ مات کر دیا اس میں نقطہ کیا اس کا پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو قیامت کی چلتہ ہوگی جس کو آخرت کی چلتہ ہوگی وہ آخرت کی فکر کرے گا وہ دنیا میں کسی سے جلدی فشمنی مول نہیں لے گا وہ دنیا کے چکر پچھڑے میں نہیں پڑے گا کہ فلا سے دشمنی ہے فلا سے آدام پہ وہ آخرت کی تیاری کرے گا جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہ کسی سے حسد جلنگوز نہیں رکھتے یہ مطلب وہی ہے اے میرے نبی قیامت آنے والی ہے فسفشی صفح الجمیل لہذا آپ نرمی سے کام لیا کریں کسی سے کوئی غلطی ہو تو مات کر دیا اس کے بعد سورہ پاتیہ کے تسکرپ جائے کہ سورہ پاتیہ کتنی عظیم سورہ ہم نے آپ کو ایسی سورت عطا کیے جس کا انبراہ سات ایسی آیتیں ہیں جو مسانی ہیں سورہ پاتیہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں اور یہ سات آیتیں کیا ہیں؟ مسانی ہے مسانی مطلب دبل کیا مقلب سورہ پاس ہے کہ اندر ہر آیت میں دور بات کسی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے جب اللہ اٹھا گیا تو بندہ در گیا اللہ کے نام ایک حیبت ہے بندہ در گیا تو بندے کے در کو قسم کیا گیا رب العالمین اللہ رب العالمین ہے وہ تیرا رب ہے تو اللہ کے نام کے ذریعے در آیا گیا اور رب العالمین کے ذریعے امید دل ہے اس کے بعد الرحمن الرحیم اس کے نظر ر Jimal Qai رحمان Allah ہے رحیم اللہ ہے رحمان جب اللہ کی رحمان سکتے ہیں اور رحمان کا مطلب کہ اس کی ایک خاص رحمات ام今日 سے امان دا ہے اس کے بالکر آیا مالکی یومی دین قیامت کے دن کا مالک ہے اس میں ایک قِرط جو ہے ملکی یومی دین ایک قِرط اس کی ملکی یومی دین تو ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کہہ کر کے یہ بتائیں گے کہ اللہ بہت رحیم ہے اور مالکی عمر جن کہہ کر کے ڈھگایا گیا کہ وہ مالک ہے پیان اس کے اندر بھی ڈبل چیز ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سمدن مانتے ہیں اس کے اندر بھی ڈبل چیز ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دنیا میں بھی وہ آخرت بھی اس کے اندر بھی ڈبل چیز ہے کہ ایک ان کا راستہ جن پر تیرا عرام ناظر ہوا اور ایک ان کا راستہ جو غلط تھے غلط لوگوں میں بھی ڈبل ہے ایک وہ لوگ ہے جن پر تیرا غزب ناظر ہوا اور ایک وہ لوگ ہے حکم رہ یہ پوری سورت ڈول ہے ڈول اے نبی ہم نے آپ کو ساتھ ایسی آیتیں دی ہیں جو ڈول ہیں اور سورت کا ایک نام اور سورت کا ایک نام اس کے بعد سورے نحب شروع سورے نحب کی شروع میں دنیا کے تمام مشرقوں کے نمو پر ایک ٹھکٹو لگا وَالَّذِينَ يَدْرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ عَمْغَاتُمْ اَيْوَحْيَارِ وَمَا يَشْقَرُونَ اَيَّا نَيْبَعْصُونَ کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بکارتے ہو ان کی اوقات کیا ہے وقت وہ کیریئیٹر کیریئیشن ہے تم کیریئیٹر سے مقابل کر دی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بکارتے ہو جن کو بہت سے آزم کہتے ہو جن کو دستگیر دیتے ہو جن کو غریب نواز کہتے ہو یہ بتاؤ جب وہ اپنی ماں کے پیڑ میں تو ان کو کون گزا پہنچا ان کو ان کی ماں کے پیڑ میں کون اکسیجن دے رہا تھا غریب نواز کا غریب نواز وہ ہے جو ان کی ماں کے پیڑ میں ان کو پر رہا تھا دستگیر کا دستگیر وہ ہے جو ان کی ماں کے پیڑ میں ان کو آکسیزن پہنچا رہا تھا اور غصے آزم کا غصے آزم وہ ہے جو ان کو ان کی مائی پر پیٹنے پردشت جاتا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکاتے ہو لا یقون شیعہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ یقون وہ تو خود پیدا کرتے ہیں اَلَوَا تُم وہ سب مردع ہیں اللہ قرآن کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکاتے ہو مردع ہیں کسی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر غطوں کی پوجا کرنے سے منا کریں گے غطوں کی آگے سکتا کرنے سے منا کریں گے کسی مزار کی آگے کسی درگا کی آگے آپ سجد کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اَمُواَتُ الْقَيْلَ حَيَا وہ مُرْتَا تھے وہ زندہ نہیں ہے وَمَاَجَ شُكُرُونَ آئِيَانَا يُبْحَسُونَ ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ان کو مردع کے دبارہ کر دکھا ہے تب قیامت آئے گی قرآن صاحب اور خطاب لوگوں تو یہ بھی نہیں مارے اس کے بعد مشرقوں کا مشرقوں کی ایک تنفیوزن بولتے ہیں بہت سارے مشرق لوگ بولتے تھے آئیٹ کیوں لوگ بولتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کرنا بہت بڑا پاپ ہے تو ہمیں مشرق کیوں ملائے یہ ڈاکٹر زاکر نایٹ صاحب یہ سوال کے لئے کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے بھوسروں کی جو عبادت کرتے ہیں اگر یہ کام غلط ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام کرنا ہمارے لئے اللہ کیوں کیا ہم شرق کر رہے ہیں آرام سے کر رہے ہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں ملتا ہمیں کوئی تقلیف نہیں ملتی تو اگر شرق کرنا اللہ کی نظر میں غلط ہے تو پھر ہم شرق کیسے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ شرق سے راضی ہے سوال کامل گئے کہ اگر شرق کرنا اللہ کی نظر میں غلط ہے تو پھر ہمیں شرق کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجابت کیوں دے رہے ہیں ہم شرق کر رہے ہیں آرام سے کر رہے ہیں جواب بھی آگیا تاکہ یہ مشرق تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرق نہ کرتے ہیں نہ ہم کہتے ہیں نہ ہمارے باق دارے کرتے ہیں ہم شرق کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ان شرق کر رہے ہیں اے نبیوں کو جواب دے دو فَحَلَ الْرُسُولِ إِلَّا الْبَنَعَضُ الْبُبِينَ ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے تحرمان دے دیا ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو شرق اگر پسند ہوتا تو رسولوں کو بیٹ کر کے مانا کیوں کرتا ہے اگر اللہ کی نظر میں شرق غلط نہ ہوتا تو اتنے سارے رسولوں کو بیٹ کر کے مانی کیوں کرتا ہے کہ شرق نہ کرو شرق اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے دنیا میں آپ کو اختیار دیا ہے مجبور نہیں ہے اللہ نے شرق بھی بتا دیا کوہی بھی بتا دیا اب آپ جیسا کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور کر دیا ہوتا امتحان تو کبھی ہوتا ہے جب اختیار دیا جائے امتحان تو کبھی ہوتا ہے جب آپ کو آپشن دیا جائے آپشن ہی نہ دیا جائے تو امتحان کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا اللہ نے آپ کو اختیار دیا اس کے بعد تلقے کہ جبیلہ رسول آئے سب مرد تھے اللہ نے کسی عورت کو رسول بنایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَادَ النُوْشِئِ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا عَلَى الزِّكْرِهِمْ قُنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہم نے آج سے پہلے دنیا جتنے رسول بیتے وہ سارے کی سارے رسول ملک تھے سارے رسول ملک تھے اس لئے فاتحیہ صحیح کی دنیا میں کوئی عورت رسول بن کرتے نہیں حضرت مریم بہت اوچھا ان کا مقام ہے ان کی قرآن بیانتی ہے یہ قرآن لیکن وہ نبی نہیں ہے وہ نبی نہیں قرآن کی سائط نے بتا دیا کہ نبی صرف مرد اور دوسری بات یہ صحیح کی کہ جتنے نبی آئے سب انسان تھے کوئی مور نہیں تھا کوئی پرشتہ نہیں تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ ہم نے آج سے پہلے جتنے رسول بیجے سب رجال تھے سب مرد تھے سب انسان تھے اور آگے ہی بات میں یہ گئی کہ بس اللہ تعلمون اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہلِ علم سے سوال کر دو پتہ یہ چلا کہ دین کا مسئلہ اگر معلوم نہ ہو تو علامہ گوگل اور علامہ انٹرنیٹ سے سوال نہ کر دو علامہ سے سوال نہیں کر دو آج کل علامہ انٹرنیٹ سے بہت فقمہ پوچھا دیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو علامہ گوگل علامہ یوٹیوب علامہ واتسپ سب اللہ اللہ رزنگے مرسپہ حدیث کے نام سے کوئی آئے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے سیس بک پر حدیث کے نام سے کوئی آئے شیئر کیا جا رہا ہے تم کو پتا بھی ہے کہ وہ حدیث حدیث ہے بھی علمہ سے جڑو علمہ سے کانٹیکٹور فس علوہ حل الزکر انٹرنیٹ فرمایا کہ علمہ سے سوال کرو اگر تمہیں دین کے بارے میں معلوم نہیں اس کے بعد کہا گیا کہ شریعت قرآن کا نام نہیں ہے قرآن کے ساتھ ساتھ کہ پیرلل چیز ہے جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہے جو قرآن کی انٹرپٹیشن ہے جو قرآن کی تشریح ہے جو قرآن کا مطلب اے نبی ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ قرآن کا مطلب بیان کر دیں یہ عجیب بات ہے ہم قرآن کو مانند اور قرآن کے مطلب بلا با ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کا مطلب اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن اس لئے حضیم کر ایمان کا آئیت کو نہیں ماتا ہے کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن الگ ہے اور قرآن کا مخلوق الگ ہے قرآن الگ ہے اور قرآن کی ایکسپلیشن الگ ہے قرآن کی ایکسپلیشن حدیث ہے قرآن کہتا ہے نماز پڑھو نماز کا طریقہ کیا ہے نماز کی اندر سنتیں کیا ہیں نماز کے اندر رکو کیسے کیا جائے سدہ کیا جائے یہ کون بتائے گا یہ جناد محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد عرب یہ بہت چہہیان آنسل کی طرح اشار کیا گیا جانتے ہو عرب نے جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کے باپ کا جب چہہا ہوا تک کالا پڑ جاتا تھا کالا ہو جاتا تھا کیوں وہ پریشان ہو جاتا تھا یہ مسئیبت ہمارے دن میں کہاں سے آتا تھا ان کے اندر رواج تھا کہ لڑکی پیدا ہونے کو منحوظ سمجھا جاتا تھا اور لڑکی پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین میں گاہر دیتے ہیں بہت سارے قبیلے ایسے تھے جہاں لڑکیوں کو گاہر دیتے ہیں اتنی گلدی رسمت تھی اب ذرا قرآن کا انداز دیتا ہے وَإِذَا بُشِّرَا حَدْهُمْ بِالْعُنْسَىٰ ذَلَّ وَجْهُمْ اصْوَرْدًا وَهُوَ تَذِيرٌ جب ان کے در میں لڑکی کی بشارت سنائی جاتی ہے جب لڑکی پیدا ہونے کی بُڈ نیوز بھی جاتی ہے کہا وَإِذَا بُشِّرَا جب ان کو بشارت سنائی جاتی ہے لڑکی بشارت کا مطلب ہوتا ہے گوڈ نیوز تا ان کے لئے تو لڑکی بَیْت نیوز تھی نا لڑکی کا پیدا ہونا تو ان کے لئے بیٹ نیوز تھا ان کے لئے بری سکتی لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے جب ان کو لڑکی پیدا ہونے کی قوش بحریں سنائی جاتی经 لیکن اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نظر میں لڑکی کا پیدا ہونا بیٹ نیوز ہے لڑکی کا پیدا ہونا یہ باپ کے لئے جرمان کے لئے برکت کی نشانی ہے اسے تم ملوس مٹتے ہو یہ برکت لے کے آئی ہے یہ مشراہ ہے یہ بشارت لے کر کے آئی ہے اس لئے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ لڑکی دے دے مانی قلعہ بن حاضر بنات شیعہ اور لڑکیوں کی پرورش پر وہ آدمی اس امتحار میں خرام اتر جائے لڑکی کی صحیح طریقے سے پرورش کر لے منالہ سکرم منالنات وہ لڑکی اپنے ماغاب کو جہنم کی آج سے بچانے کا دفت ہے تو کہا کہ جب ان کو لڑکی کی مشارت سنائی جاتا ہے تو کیا کہ اتنے چہرہ کالا پڑھ جاتا ہے اور لڑکی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا کیوں اگر اس بچے کی پرورش کرتا ہوں اگر اس بچے کو پرورش کرتا ہوں تو سمات کے اندر انسٹ ہو جی سمات کے اندر زلیل ہونا پڑے گا اس لڑکی کو زلیل کر کے پالنا پڑے گا ہم یہ دوسرہ ہو پی طرح اور دوسرا طریقہ یہ کہ لڑکی کو زمین کے اندر بار دیا جائے یہ تھی عالم نے بڑے بڑے پوائنٹ کی بات لکھی کہاں عیسائیس سے معلوم ہوگا کہ جس گھر میں عورت کی انسٹ کی جائے جس گھر میں عورت کو زلیل کیا جائے جس گھر میں عورت کو بری نظر سے دیکھا ہے وہ گھر جاہلیت کا گھر ہے وہ مسلمان کا گھر میں بسکتا ہے یہ دور جاہلیت کا رواج کا یہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو بوجھ مانی جاتی تھی لڑکی کو انسٹ کی جسم دے اگر کسی گھر میں لڑکی کو عزت نہ دی جائے عورت کو عزت نہ دی جائے وہ گھر مسلمان کا گھر نہیں وہ دور جاہلیت کا گھر ہے اس لئے اللہ کے نبی نے پہلے ہیں دنیا میں سب سے بڑی اگر کل دولت ہے تو نیک عورت ہے صرف عورت نہیں کہا اگر گھر کو کامیاب بنانا ہے نیک عورت کو بیوی بنا کے گھر میں لگو گھر کو اچھا بنانا ہے نیک لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤ اور اپنی لڑکی کو کامیاب کرنا ہے تو دیندار اور اچھے اخلاق والے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شاہر ہے آج کیا حالات کیا چل رہی ہیں دیکھیں لڑکے کی دو چار گرن فرنڈ ہے لڑکی کے دو چار بائی فرنڈ ہے کیا ماہور چلتا ہے آج رشتہ میانا کرنے کے پہلے ہوں ہی سوچتا ہے دینداری تو بہت دور کی چیز ہوگی ہے تو دینداری کو اسٹینڈرٹ بنا لو دینداری کو نیار بنا لو گھر کے اندر بڑھ کرتا ہے اس کے بعد دودھ کے بارے مکار دے دودھ جنتوں کے اپنی قیمتی چیز ہے دودھ کانا سا پیدا ہوتا ہے کام کہا یہ جو چوبائے ہوں نے تمہارے لئے بنایا ہے گائے ہے بکری ہے بھینس ہے اس کے اندر سے جو دودھ تمہیں ملتا ہے یہ دودھ کانا سے آتا ہے یہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے آتا ہے آج میڈیکلی پروف ہو چکا ہے کہ جانور کے تھن سے جو دودھ آتا ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے آتا ہے اللہ کی خدرت دیکھو کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے سفید اور ساپ ستری چیز آ رہے ہیں نہ اس کے اندر گوبر کی مہک ہے نہ اس کے اندر خون کا قلق ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے آ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں لبنان خالصا پیور دودھ ملتا ہے مارکٹ میں تو ملاوٹ ملتا ہے لیکن اللہ جو دے رہا ہے وہ پیور دے رہا ہے لبنان خالصا بالکل پیور ہے اور سائغن لشارگین اور یہ دودھ ایک ایسی غزہ ہے جو پینے والے کے لئے بڑی اچھی ہے اللہ کے پیارے نجید تو دودھ مہت پسند تھا جو آپ دودھ پیتے تھے تو دعا کرتے تھے وزید نامی ہو اے اللہ اس نے برکت دیا اور اور زیادہ مجھے آتا کسی اور چیز کے بارے میں یہ دعا نہیں کرتے اور میراج کے سفر میں بھی اللہ کے رسول کو کے سامنے شہد پیش کی گئی اور دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گیا آپ نے دودھ کو پسند تو دودھ بڑی بہتری ملتا ہے اس کے بعد اس صورت کے قریمہ کا نام کلا ہے صورت النحل نحل کے معنی ہوتے شہد کی مکھی طبی شہد کی مکھی کے نام کلا ہے اور شہد کی مکھی کا تسرہ کیا جاتا ہے وَعَوْحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِ عَنِ التَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِنَّا يَعْرِشُونَ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دماغ میں یہ فیر کر دیا شہد کی مکھی ایک کمپیوٹر اس کا دماغ ایک کمپیوٹر میں اور اس کمپیوٹر میں کیا فیر کر دیا اَنِ التَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا کہ تُو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا وَمِنَ الشَّجْرِ اور پیروں پر اپنا گھر بنا وَمِنْ مَا يَعْرِشُونَ اور کسی امارت پر کسی ٹتی پر تو اپنا گھر شہد کی مکھی تینی جگہ اپنا چطہ بناتی پہاڑ پر پیڑ پر اور ٹتی پر تین جگہ کے علاوہ چوتھی جگہ یہ اپنا چطہ نے بناتی اور بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ شہر کے لئے اس پر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ چھوٹی سے مخلوق کیا اسکندر اللہ نے کیسی کیسا دماغ اس کو دے عجل دیں اللہ نے کہا کہ اے شہر کی مکھی تو دھر بنا اتخذی کہا عربی گریمر کے حساب سے اتخذی یہ فیمنین کا سیگا ہے یہ موننس کا سیگا ہے یعنی شہر کی مکھی میں جو دھر بنانے والی ہوتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے نر گھر نہیں بناتا کہ اللہ نے چودہ سو سال پہلے کا میڈگل سائیس آج کہتی ہے کہ شہر کی مکھی میں جو چھتہ بنانے والی ہے جو ان کی ہیڈ ہوتی ہے وہ رانی ہوتی ہے راجہ نہیں ہوتا ہے وہ مادہ ہوتی ہے نر نہیں ہوتی ہے شہر کی مکھی کی جو ہیڈ ہوتی ہے وہ موننس ہوتی ہے مادہ ہوتی ہے اچھا وہ رانی اس کے ساری شہر کی مکھیاں اس کو فالو کرتی ہے جتنے شہد کی مکھی کے چھتے آتے ہیں اور بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جانور کے اندر کیسی انجینئرین دیئے پھر اس میں ساری شہد کی مکھیوں کا کام بٹا ہوتا ہے کوئی چھتہ بنا رہی ہے کوئی باہر پہدا دے رہی ہے کوئی پڑ کے ہوا پیدا کر رہی ہے تاکہ اس کو صحیح ٹنپریشن ملتا ہے اچھا یہ شہد جو ہوتا ہے شہد یہ شہد کہاں سے تعلق ہوتا ہے یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا یہ دنیا کے مختلف پھولوں کا رسٹ جو ستا ہے اور پھر اس رسٹ کو اپنے پیٹ میں ڈالتی ہے اور پھر اُلٹی کرتی ہے اسی اُلٹی سے شہد دن یہ جو شہد ہم لوگ کہتے ہیں یہ شہد کی مکھی کی وومنٹنگ ہے اس کو اُلٹی ہے دیئے اس کی اُلٹی ہے اللہ نے فرمایا اور پھر اللہ نے تیرے لیے جو راستہ بنایا ہے اس راستے پر تُو آرام سے چلتی چلی جا بتائیں شہد کی مکھی ویجہ وارہ اسلام پیٹ کے اندرے کے چھتا بنائیں اور رس چوسنے کے لیے وہ واعیزات چلی جائے بمبئی چلی جائے بینگلور چلی جائے تو اسی راستے سے واپس آجائے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے واپس اسی راستے سے اپنے شکل پر آئے یہ اللہ نے اس کو دماغ دیا اللہ نے راستہ بنا سمس قسلو کی سبول ربی کی ذلولہ اے شہد کی مکھی تیرے رب نے تیرے بھی جو راستہ بنایا ہے تو اس راستے کو ٹرے کرتے چاہے اس کے پیٹ کے اندر بقاعدہ ایک کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے وہ جو رس ہوتا ہے فنوں کا وہ رس اس کے پیٹ میں جا کر کے ایک کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے پیٹ سے باہر نکلتی ہے شہد جیسی بہتری مچھتا ہے یا خود ممت ہونے ہاں شراب مختلف نہ لگانو اس کے پیٹ سے ایسا بیوریج نکلتا ہے ایسا شربت نکلتا ہے ایسی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ الگ الگ کلر الگ الگ کئی طریقے کے کلر ہوتا ہے شہد لیکن بڑی لذت والی چیز ہوتی ہے بڑی بہتری اللہ نے تیارے ربیش صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پس اور کہا فیہی شفاء لنناس اور اس شہد کے اندر جاتے ہو اس کے اندر لوگوں کے لئے شفاء ہے بہت ساری بیماریوں کے لئے شفاء ہے شہد شہد ایک بہت ہی بہترین پریزرویٹیو ہے شہد بہت ہی بہترین انٹی بائٹنک ہے اور بہت ہی بہترین دباہ ہے بہت ساری بیماریوں نے اللہ کے رسول کے پاس ایک تہاوی آئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کو موشن سو رہے ہیں ان کا پیٹ گڑھوڑ کے موشن سو رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمائے شہد پلاؤ شہد پیا اور موشن سو رہے ہیں دوسرے دن آئے کہا اللہ کے رسول ان کو پھر اور ہو رہا ہے کہا اور شہد پلاؤ کہا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کا کلام سکتا ہے تیسرے دن شہد کنائے بہت ساری مماریاں ایسی ہیں جن کا اراسب شہد کنائے تو اللہ نے فرمایا اس کے اندر لوگوں کے اندر شفا ہے اگر تم غور کرو تو اس کے اندر بڑی نشانی آتی اس کے بعد ایک بات بتائی گی ایک آدمی کی دکان چل رہی ہے اور اس کا پڑوسی کہہ رہا ہے اس کی دکان کسی طریقے سے بند ہو جائے اسی کا نام تو حسد ہے ایک آدمی کو اولاد نہیں ہو رہی دوسری کو اولاد ہو رہی ہے ارے اس کی اولاد مر جائے میرا کاربار نہیں چل رہا ہے میرے دلو یہ تمہنا پہلے اس کا کاربار بند ہو جائے اسی کا نام حسد ہے اللہ نے علاج ببایا روزی کے سلسلے نے باز کو باز پر تصیلت دی ہے روزی باٹھنے والا اللہ ہے کوئی لگ پرتی ہے کوئی کروڑ پتی ہے کوئی مجالہ دن پر مکھی مار رہا ہے جو کسی کو بتانے پر وہاں کی جہاں کہا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے پیسنا ہے تم اور محنت کرو اور کوشش کرو روزی دینے والا ہو ہے حسب کا علاج بتایا گیا کہ اگر کسی کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے تو دیکھ کر کے اپنے دل میں جنل پیدا مک پروہ اللہ اگر کسی کو زیادہ دے رہا ہے تو اس کی تقدیر کا دے رہا ہے تم اپنی تقدیر کا کبھاؤ تو حسب کہہ رہا جاتا ہے اس کے بعد کہا گیا اپنی دگری پر ناس کرنے والو اپنے علم اور اپنے ٹیلنٹ پر ناس کرنے والو یہ دکھاؤ جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو تو کونسی دگری لگے رہے تھے جب اللہ نے تم کو ہماری ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ ہی آمتی ماں کے پیٹ سے آئے بالکل لا علم تھے کوئی جانتے دے گیا کھانا چاہیے رو رہے ہیں پانی جی یہ رو رہے ہیں بیمار ہیں رو رہے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنی بات کہنے کے ایک ہی میڈیوں وہ روتا ہے پیٹ میں دھڑ دے روتا ہے پیاس لگی یہ روتا ہے بھوک لگی یہ روتا ہے فو اللہ نے کہا جب تمہیں ماں کی پیٹ سے ہم نے نکالا تو تمہیں کوئی چیز کی نالج نہیں تھی کسی چیز کی نالج اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمہیں سننے کی چھمتا دی والا پسار پھر دیکھنے کی چھمتا دی والا فیدہ پھر سوچنے کی چھمتا دی اس سے پتہ لگا کہ سب سے پہلے بچے کے اندر سننے کا سنس پہتا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھنے کا بہتا ہوتا ہے اور ایک بار بتاؤں جب آدمی سویا رہتا ہے نا تو سارے سنس کان کرنا بند کر دیتے ہیں سوائے کان کے کان چلتا رہتا ہے آدمی سویا ہے دھماکہ ہوتا ہوتا ہے آنکھ بند ہے دیماغ بند ہے لیکن کان کھلا ہے جب سویا رہتا ہے تو سارے سنس بند رہتے ہیں لیکن سننے کا سنس چل رہتا ہے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَلَكْسَلَا تمہارے کان پیدا کیے تمہاری آنکھیں پیدا کیے تمہارا دیماغ پیدا کیا اس کے بعد ایک آیت کے اندر تین باتوں کا حکم دیا گیا اور تین باتوں سے منع کیا گیا اب دنیا کے محصول کہتے ہیں کہ پوری قرآن میں یہی وہ حیث ہے جو حلال اور حرام کے سلسلے میں سب سے بہترین آئے ہیں اس کے اندر بتا دیا گیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کس کا حکم ہے کس سے منع کیا گیا ایک آیت میں بھولی شریعت آگیا کونسی آیت ہے سرے ہجر کی آیت نمبر ایٹی سیبن ہے آیت نمبر سبس کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تین باتوں کا حکم دیتا ہے نمبر ایک عجل کرنے کا عجل کا مطلب چہا ہوتا ہے؟ عجل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں مزدور رکھو مزدور کی مزدوری آپ نے تیہ گئی ہے ہم تم دن بار کام کرو گے ہم تم کو پانچ سوٹے دیں اب شام کو اس نے کام پورا کر لیا آپ پانچ سو اٹھا کر کے اس کو دے دیں یہ حیات ہے اللہ تعالیٰ تم کو عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے یعنی جس کا جو حق ہے وہ حق دے تو اس کا نام عدل ہے اور دوسری چیز والإحسان اللہ تعالیٰ تم کو احسان کا حکم دے رہا ہے احسان کا مطلب حق سے زیادہ دے دیں مزدوری پانچ سو اٹھا ہوئی ہے لیکن ہم پانچ سو کی جگہ ساڑھے پانچ سو دے دیں چھ سو دے دیں یہ احسان ہے یہ احسان ہے کہ کسی کو جب اس کا حق دینے لگے تو حق سے کچھ بڑھ کر کے دیں یہ احسان ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے عادل کا حکم دے رہا ہے یہ پہلا عشتت ہے پھر فرمایا کہ ہم تم کو حکم دے رہے ہیں احسان کا اور تیسرے وَإِئِ تَعِذِ الْقُرْبَى اپنے رشتے لاروں کو دینے کا کیا دینے کا اللہ نے نہیں بتایا کیا دیا تو رو بھئی اللہ نے نہیں بتایا آپ پیسہ دے سکتے ہو پیسہ دے دوں کھانا دے سکتے ہو کھانا دے دوں کچھ نہیں دے سکتے ان کے سخ میں دوچار ان کے سکر دھوک میں دوچار اچھی باتیں بول دوں اچھے جملے بول دوں اپنے رشتے لاروں کے ساتھ کو کچھ دے دیا یہ تین چیزوں کا حکم دیا پھر تین چیزوں سے منع دیا وَيَنْهَا عَلِلْفَحْشَاء اللہ تم کو منع کرتا ہے فہش کامس زنا سے بدکاری سے تمام گندے کامس کے اندر فہشہ اس کے بعد سمعے وَالْمُنْكَر فَاللَّهَا تم کو منع کرتا ہے مُنْكَر سے مُنْكَر مَنِنْ بُرَائِ تو بُرَائِ میں تو فہشہ بھی آگیا فہشہ کو الگ سے کیوں ذکر کیا یہ بتانے کے لئے بُرَائِ تو بُرَائِ ہے لیکن جو بُرَائِ گندی ہو جس کے اندر وَلْغَیْرِٹی ہو جس کے اندر فہاشی ہو بہت بڑا بُرَائِ تو فرمائے کہ تم کو فہشہ سے منع کرتا ہے اور مُنْكَر سے منع کرتا ہے اور تیسری چیز وَالْبَغْدِ اور اللہ تم کو منع کرتا ہے کسی دوسرے پر ظلم کرنے سے کسی دوسرے پر زیادتی کرنے سے ان تین چیزوں سے اللہ نے منع کیا اگر ہم غور کریں تو پوری شریعت اس آیت کے لئے اس کے وقت پارے کے آخر میں ایک بستی کی نسازی کیسی بستی تھی تاکہ بڑے آرام سے کھاتے تھے پیتے تھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھے وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَعْتِهَا جس کو ہا ربطاً بھی کل مکار اللہ ایک نساز دے رہا ہے کوئی بھی بستی ہو سکتا ہے ایک بستی تھی جس کو اللہ تعالی روزی دے رہا تھا کھانا دے رہا تھا پانی دے رہا تھا کاروار اچھا جب رہا تھا صحبی تنگروتی تھی سب کچھ تھا ہر طرف سے روزی آ رہی تھی فَكَفَرَتْ بِعَنْ عُنِ اللَّهُ اس بستی نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی ناشکری کی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی ناشکری کی فَعَذَابَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُلِيَمَ الْخُوْفِ اللہ نے اس بستی کے اوپر بھوک اور خوف کا لباس سہنا کی اللہ نے اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دیا لوگ بھوکے مرنے لگے لوگ در دے دہشت کا عذاب اور بھوک کا عذاب ہاں یہی تو ورہا ہے ہمارے دیش میں کہیں دہشت ہے کہیں بھوک ہے کہیں کسان خودکشی کر کے مر رہا ہے کہیں بھوک سے بچے میں بھی رکھ کے مر رہے ہیں اور کہیں ڈر اور دہشت یہ ہے کہ مسلمان کو پکڑ کے زوا کر دیا جا رہا ہے ٹرین گندر مار کر کے پھیک دیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا جب تم ہماری ناشکری کروگے تو یہ دو قسم کا عذاب ہم نازل کریں گے ایک ڈر کا عذاب اور ایک بھوک کا عذاب تو یہ تھی چودہ میں پاریکی تک سیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر غور کرنے اس کی تلاوت کرنے اور عمل کرنے بے توفیق قصیم فرمائے آمین و آفر دعوان و الحمدل اللہ